اس کے بیٹے کو میرا بتیجہ ہے وہ اس کو بلاتے ہو اور اس کو بلا کے اس سے پریس کانفس اپنے حق میں کراتے ہو اور کل اس کو علماء بورڈ کا پنجاب کا چیرمین لگا دیتے ہو کہ وہ باتیں اس طرح کرے گا آپ ہمارے تک رہیں آپ ہمیں ضرور انتقام کا نشانہ اپنی حوث مٹانے کے لیے بناو مگر میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو ہماری اسلامی اساس ہیں ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں میں ان کی زندگی کے حوالے سے صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے قرآنی آیات کے حوالے سے جو تم اپنی من پسند ترجمے کرتے ہو مت کرو اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں یہ بھی کہ اس پہ کمیشن کو بنا لیں میری گزارش ہے اس پہ جوڈیشن کمیشن بنا لیں کہ میں نے جو باتیں کہیں اپنی پریس کانفرنس میں جس پر یہ دہشتگردی کے مقدمات بنا رہا ہے مجھے دہشتگردی کے مقدمات سے کوئی فکر نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا حق ادا اب کیا کہ میں نے اس کا ہاتھ روکا کہ بس کرو میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا مگر جوڈیشن کمیشن بنے یا اسلامی نظریاتی کانسل اس کو بھی بلائے مجھے بھی بلائے شریعت کورٹ اس کو بھی بلائے مجھے بھی بلائے اور میں نے کوئی ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں کہا جو کلپ سنوائے یہ کہتا ہے تو اور ملوڑ کے اے وہ میں نے کلپ بنائے اس پہ بھی ایک کمیشن بنا لیں اگر میں نے کوئی ایسا جرم سرزد کیا ہے تو مجھے سخت ترین اس کی سزا ملنی چاہیے اور پھر یہ آج کیوں نہیں اٹھ کے کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا میں نے غلطی سے کہا یا میری زبان فسل گئی اور بھائی تمہیں تو آج تک شرم اس بات پہ بھی نہیں آ رہی کہ ایک دو دس طفعہ ہوتا ہے تم تو بار بار جو کچھ کہہ رہے ہو ہماری زبان زیب نہیں دیتی بس کرو مگر پھر بھی یہ گزارش کروں گا کہ حکومتیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں بڑی جد و جہد کے بعد قوم نے بڑی قربانی دی ہے قوم نے اس کے لیے بڑے آپ ہمیں ضرور انتقام کا نشانہ بنائیں لیکن خدارہ ہماری اسلامی احساس صحابہ کرام کی زندگی اور قرآنی آیات کے حوالے سے منپسند ترجمے نہ کریں میاں جاوید لطیف نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ اس پر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے عمران خان نے اگر زبان کو لگام نہ دی تو عوام اپنا رد عمل دکھائے گی انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ منصوبے کے تحت عمران خان اداروں کو نشانہ بناتے ہیں عمران خان اداروں کو دباؤ ملانے کے لئے یہ واویلہ کرتے ہیں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ضرور انتقام کا نشانہ بنائیں لیکن خدارہ اپنی مرضی کے قرآنی ترجمے نہ کریں حکومتیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں انہوں نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ اس پر عمران خان کے اس بیانیے پر جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے عمران خان نے اگر زبان کو لگام نہ دی تو عوام اپنا رد عمل دکھائے گی ان کا مزید کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان ہمیشہ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں عمران خان اداروں کو دباؤ ملانے کے لئے واویلہ کرتے ہیں عمران خان بتائیں کہ وہ ایکس وائی کون ہیں اور وہ کن کو فان کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے بھی کوئی جنم کیا ہے تو اس پر بھی کمیشن بنایا جائے اور عمران خان کے اس طرح پاکستان کے لئے خطرہ بن گیا ہے بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے کلمہ گو جو ہیں ان کے ایمان پر وار کر رہا ہے ان کے جذبات پر وار کر رہا ہے اگر اس کے دباؤں میں مزید وقت ضائع کیا گیا اور اس کو آج بھی لادلہ رکھا گیا اور آج بھی کسی نہ کسی سائیڈ سے اس کو روشنی دکھائی دیتی ہے آج بھی کسی نہ کسی سائیڈ سے اس کے سر پر ہاتھ ہے جس کی وجہ سے جو کچھ مو میں آئے یہ بولتا ہے جو کچھ مو میں آئے اداروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک انتظامی سٹرکچر جو ہے ایک پاکستان کا سٹرکچر جو ہے اس پر حملہ آور یہ جو ہے یہ کسی شیر بات کے بغیر نہیں ہے اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ سیوی اب پاکستان میں دکھانے کی بجائے ان سیلیکشن کمیٹی کے ممبران کو دکھانے کی بجائے یہ اب انٹرنیشنل قوتوں کو اپنی سیوی دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ بار بار غلطی نہیں کر رہا یہ دانیستہ طور پہ وہ باتیں کر رہا ہے اس کا نوٹس اداروں کو سٹیک ہولڈرز کو لینا ہوگا ورنہ یہ فسادی پاکستان کے اندر فساد بھرپا کرنا چاہتا ہے چاہے سیول نافرمانی کا ذکر کر کے چاہے مہنگائی کا ذکر کر کے چاہے اداروں کے خلاف عوام کو اکسا کے امران خان ملک کے لئے خطرہ بن چکے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے جذبات پر بھی وار کرتے ہیں ان کے لئے مزید وقت نازائے کیا جائے اور اداروں اور سٹیک ہولڈرز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے امران خان دانستہ طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت امران خان اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں امران خان اداروں کو دباؤ ملانے کے لئے باویلہ کرتے ہیں وفاقی وزیر میا جعوید لطیف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں